جس طرح پیسہ رکھیا جنسا شرطور اس طرح عورت رکھی جنسی شرطور تجوہ مار گیا تھا اپنی بیوی دو جانا دے شوڑنی اور کئی باری ایسا حادثہ بھی پیش آمیں تھا کہ باپ کا مرن تے بعد جس طرح جائدات بندن ہوئی سی اس طرح ماں نہ بھی بند شوڑنی تھا اس قدر انسان اخلاق تے ٹاہ گیا تھو اور مالک تے کتنو دور ہو گیا تھو جس چیز تے انسان ذرا متاثر ہوئے تھو کوئی چمکن آلی چیز یا کوئی ڈرن آلی چیز اس سے در خدا مانگا اس کی بوجہ شروع کر لیا تھا اچھا منہ دستنجل جی کہ حضور پاک کی زندگی کا دو عصائیں ہمارے جیسا جڑا کٹ پڑے لکھیا ہونا کے سامنے ایک تیہہ کے پہلو چالی سال کو جس لئے تڑی پیغمبری کو واقعی اعلان جڑو ہے وہ نہیں ہو سکیا تھا ایک استوباد کو جس لئے کہ پیغمبر ہو گیا اور انہوں نے بہت سارا لوگ انہوں کی خدمت میں حاضر ہویا اور ایمان قبول کیو تو اس ناتھ ہم نے کس طرح بندی ہو گیا یہ خود قرآن پاک نے بیان کیو اور یہ چیز ہر نبی کا نال ہے جتنا بھی نبی آیا ایک لمح زمانہ توڑی وہ اپنی ذات نہ منایا انہوں نے لو کاما کہ ہم تھرہ ہم دردہ اور انہوں نے اخلاق تک کردار گو ایسو سچو کردار پیش کیو کہ لوگ انہوں نے منن واسطے مجبور ہو گیا صحیح ہے مرکولہ تیم اتنو لمونی قرآن پاک نے اسنا بیان کیو کہ خود حالات ایسا بنیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گا اللہ نے بنایا تاں کہ انہوں نے گا دل میں پوری دنیا گی ہم دردی آوے پوری دنیا گو درد آوے مسالگہ طور پر اللہ تعالیٰ اگر چاہے بھی آتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورا آرمہ عزت کا لحاظ نال ساراں تے اچھو تھو لیکن پیسہ کا لحاظ نال ساراں تے کمزور اس میں کیے راز تھو کہ کمزور کا آرمہ پیدا ہوئیں تاں کہ دکھ حالہ گو دکھ سمجھ سکیں دکھیا دی گل سکھیا آگے نہیں مناسب کرنی تو دکھ سمجھن واسطہ لوگ کھو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کیے حالات پیش کیا کہ یتیم پیدا کیا پیدا ہوں تے پہلے بابل گو سائے اٹھ گئو سب پہلے وفات ہو گئی بعض نے کیوں ترے مینا پہلے وفات ہوئی بعض نے اس میں زیادہ بیان کیو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوگا حالانکہ ساری دنیا میں ماں بچہ نہ دودھ بلاویں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وڑی فضیلت بیان کی کہ بچہ باستہ ماں کا دودھ تے بہتر کوئی فیڈ نہیں ہے اور آج دنیا اس نے مننے کے کوئی تیار نہیں کر سکیو لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوگا یتیم پیدا ہوگا اور پیدا انتے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترے تیارا اور کچھ رواج تھا تھوڑا اس نے زیادہ اپنی والدہ دودھ پیئیو اس تے بعد ایک دور دراز بچہ رہا خانہ بدوش کے سمگا جس رہا مارو کبیل ہوئی بکروال کبیل آئیں جنگلہ مرین آلا انہوں نے چلے گیا دودھ پین واسطہ ہے اُت کو رواج ایسو تو یہ کیوں ہوگو تاکہ انہوں نے درد نہ بھی سمجھیں یہ لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی کیسی وفات ہوئی عجیب طریقہ نال تاکہ انہوں نے دل میں احساس رہے کہ جس کی ماں مر ہے اس پر کیے گزر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چار سال رہا دودھ پین آلا اس قبیلہ ما بنو ساد ما واپس مڑیا کچھ دن اپنی والدہ کو لے رہا چھ سال کی عمر ہوئی تاکہ والدہ نے اچانک خیال آیا کیونکہ والد صاحب کو پردیس ما انتقال ہوگو تو مدینہ ما مدینہ تاکہ واپس مکہ آتا اب مدینہ میں انتقال ہوگو تاکہ انہوں نے خیال ہوگو کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مدینہ لے گئے جاؤں دادہ وہ ننیال مدینہ تو ایک تاکہ والد صاحب انتقال دے بعد مدینہ نہیں جا سکی تھی اوہ تازری ہو جائے دجھے دادہ کا ہندان نال ملاقات ہوئے اوہ تم واپس آویں تھی اور واپسی ما صرف حضرت ام ایمن انہوں کی خادمہ نال تھی والدہ تھی اچانک ایک جنگل مور اجاڑ جنگل بھی یا بھان جنگل بلکہ پاڑن نا دیکھ کے دا ہوں کہہ سکے یہ کار ہیں کاران گالا کاما اس میں اچانک انہوں نے تکلیف ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گا دیکھتا دیکھتا تکلیف بد تھی گئی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گا سامنے انہوں کی جان نگلی کہ گزری ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن اس نے تھوڑا جو بیان کی ہو کہ وفات ہوئی پھر میں اس علاقہ کا کچھ آجڑی کٹھا کر گیا دفن کی ہوئے دفن کر گیا پھر میں تیار کیا کہ چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مانگ گئے کورن کلابہ ہم لے گئے تکڑی کڑی مڑ گئے واپس روئے تھا کہ ان تھارہ دے بجن کسرا رہوں گو تو ان مکہ کسرا جاؤں گو یہ ساروں کیوں کی ہو خود قرآن پاک بیان کرے میں اس گلوں یہ مضمون لمو کر چھوڑے ہو قرآن پاک بیان کرے انہیں تو انہیں یتیم پیدا کی ہو کس وجہ تے تاں کہ تھارہ دل میں یتیمہ کو درد آوے فرمایا فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَرُ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرُ انہیں تم یتیم پیدا کیا تاں جیتیمہ کا تھارہ دل میں درد آوے انہیں کسی یتیم نہ تم چڑکی ہونا تو انہیں غریب خاندان میں پیدا کیو تاں کہ غریبی کو احساس آوے فَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرُ انہیں کسی منگن آلانا تم دردی ہونا بہت سارا لوگ انپڑ تھا مگر انپڑ تاں نانال یہی مشہور تھا امی لوگ انہیں تم امی لوگ کا ماں پیدا کیا اور پھر قرآن کی نعمت دیتی امی ماں پیدا کیا انہوں نے دیکھیو تونے بچپن ماں کے انپڑ آدمی کیسا حالات آمیں کچھ گل سمجھ تو نہیں ایک سمجھو اکھ ہونگا باوجود وہ انہو ہے انہو ہے تو فرمایو فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ یا نعمت آتا کی ہون تم اس نہ بیان کرو توانا اس کو احساس ہے کہ انپڑ لوگ کیسا ہوئیں انہوں نے قرآن کے ذریعے صدارو انہوں نے علم آتا کرو یہ حالات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار چالی سال تک آیا تاکہ انسانوں کو درد آوے پھر چالی سال تے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پیش کیو اس وقت لوگ کہا دلم کے مرتبور کے مقام تھو